اسلام علیکم سہمین اٹھارہ محرم الحرام اور چھین آگست ہے خبر کا عنوان ہے ریل کا بڑا حادثہ ہو گیا ہے جس میں پندرہ لوگ لوگ میں اجل ہو گئے ہیں جہاں بحق ہو گئے ہیں اور پچاس زخمی ہوئی ہیں معاملہ پڑوسی ملک پاکستان کا ہے خبر تھوڑی تفسیر سنیے کراکی سے راولپنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس کی کئی بوگیاں نواب شاہ کے قریب پٹڑی سے اتر گئی جس کے نتیجے میں پندرہ افراد جا بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کہ پندرہ لوگوں کی لاشے نکالی گئی ہیں اسپطال ذرائع کے مطابق ریل حادثے میں پچاس مسافر زخمی ہوئے ہیں لاہور میں پریس کونفرس کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی وزیر ریلوے سعاد رفیق نہ کہا ہے کہ حادثے میں اب تک پندرہ موتو کی رپورٹ آئی ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرین مناسب رفتار سے چل رہی تھی پہلے ریلیف دی جائے گی پھر معاملے کی جانچ ہو گی سعید رفیق کا کہنا ہے کہ لائن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی تخریب کاری ہو سکتی ہے یا تخریب کاری تھی یا کوئی تکنیک خرابی تھی اس کا فیصلہ ایف جی آئی آر کرے گی وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیرالہ سیندر سے ان کی بات ہوئی ہے وہ خود موقع پر پہنچ رہے ہیں سکھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ادھر ڈی ایس ریلوے محمود الرحمان کا کہنا ہے کہ ہزارہ ایکسپریس کو حادثہ سرہاری ریلوے اسٹیشن کے متصل پیش آیا حادثے کی تفصیلات حاصل کی جاری ہیں ایدی فانڈیشن کنٹرول روم کے مطابق حیدرباد نوابشہ میرپرخاص سکھر اور قریب کے سینٹروں سے ایدی کی درجنوں گاڑیاں جائے حادثہ پر کے لیے رمانہ ہو گئی ہیں